بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ریزنس ایفیکٹ کا ریزنس کا اپنے ریزنس کو ایکسپلین کریں گی ریزنس کا جو وہ رولز آف ریزنس کیا ریزنس کی ریزنس شو کرتے ہیں تو اس میں باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے تو یہ ویسے پیپر کے حوالے سے آپ کا شوڑ بھی ہے ریزنس کنسیپٹ والا پوائنٹ اور جتنے اس کے وہ جو رولز ہیں رول کا پوریہ تو لونگ پرسن بن جاتا ہے اور الگ الگ جائے اس کے ایم سی کیو یا الگ الگ جو ہے وہ شوڑ کوئسن کے طور پر ہر رول پر ایک شوڑ بسن بن سکتا ہے ٹھیک ہے ان کے ایم سی کیو بھی بن سکتے ہیں تو اس پوائنٹ سے آپ نے اس کو سامنے رکھنا ہے ریزنس کیا چیز ہوتی ہے ریزنس کیا مراد ہے کہ یہ اس نے لکھا فینومینا انویچ ٹو اور مور لیو سٹکچرز کین بی ریٹن فارا کمپاؤنڈ بچ انوار ایڈنٹیکل پوزیشن آب ایٹم اس کا ریزنس ریزنس میں آپ ایٹمز کو اپنی جگہ سے نہیں چھیڑ ہٹاتے ہر ایٹم اپنی جگہ پہ رہتا ہے صرف آپ ان کے بیلنس شل کے جو الیکٹرانز ہیں ان کی پیرنگ کو بدلتے رہتے ہیں کبھی ادھر پیرنگ کر کے بانڈ بنا لیا کبھی دوسری طرف بانڈ بنا لیا اس وجہ سے اس کو ہم ریزنس کا نام دیتے ہیں ٹھیک ایٹمز اپنی جگہ سے ایٹمز اگر ہٹ جائیں گے تو وہ مالکولا فارمولا سیم رہے گا سٹکچر بدل جائیں گے تو وہ آئیسومنیزم والا فینومینا شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے ریزنس کے اندر ایٹمز اپنی پوزیشن سے نہیں موک کرتے رہتا ہے وہ وہی رہتا ہے سگمہ بانڈ ان کے قائم رہتے ہیں باقی جو ان کے اندر پائی بانڈ ہیں یا پائی الیکٹران ہیں یا لون پہ رہے ہیں نان بانڈڈ الیکٹران ہیں وہ آگے پیچھے موک کرتے رہتے ہیں بانڈ بناتے رہتے ہیں ریزنس میں انوالد ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی ایک ٹام ہوگی ریزنس کیا چیز ہے دوسرا ریزنس کنٹیبیوٹنگ سٹکچر آر کینونکل فارمز اور ایک ہے ریزنس ہائیبریڈ ہائیبریڈ آپ کہتے ہیں مکسر کچھ چیزوں کو ملا کے آپ جو بناتے ہیں اسے ہم ہائیبریڈ کا نام دیتے ہیں تو ریزنس ہائیبریڈ کا مطلب یہ ایکچول سٹکچر کسی بھی کمپاؤنڈ کا جو اصل سٹکچر ہے اسے ہم ریزنس ہائیبریڈ بولتے ہیں اور اس کے جو اصل سٹکچر نہیں اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نے سٹکچر ٹراغ کی ہیں ان کو ہم کنٹیبیوٹنگ سٹکچر یا جنونکل فارمز کا نام دیتے ہے تو اب یہاں جیسے یہاں پہ اگلے پیج پہ اس نے اگزامپل دی ہے یہ ہم ان کو بنزین کی اگزامپل دیئے کہ یہ بنزین کی جو تھرٹی نائن پرسند یہ سیون پونٹ سیون پونٹ سیون پونٹ سیون دیوار کے سٹکچر کہلاتے ہیں یہ دو گھگول کے سٹکچر کہلاتے ہیں اور ان کی بہت کم ہے یہ مطلب یہ کہ کتنے پرسنٹ یہ کنٹریبوٹ کر رہے ہیں اس کی پروپٹیز میں نا تو ان کی کنٹریبوشن جو ہے وہ بہت کم ہے ٹھیک ہوگا اور ان کی کنٹریبوشن جو ہے وہ زیادہ ہے کہ وہ ایکٹر سٹکچر سے زیادہ میچ کر رہے ہیں اچھا ایکٹر سٹکچر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ بات بھی ذہن میں ایکٹر سٹکچر کیا ہے وہ ان سارا کو آپ اکٹھا کریں کٹھا کر کے جو ایک سٹکچر بنے گا نا وہ ایکٹر سٹکچر ہیں جسے ہم ریزنس ہائیبریڈ کا نام دے رہے ہیں دیکھو گا کہ سارے سٹکچر کو مکس اپ کر کے جو ایک سٹکچر بنے گا اسے ہم ریزنس ہائیبریڈ کا نام دیتے ہیں اور وہ ہوتا یہ ہی ہے کہ ہمیں اس سٹکچر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہمارے سامنے ہمیشہ یہ سٹکچر ہی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کہ ہم اس مقان کی پروپریز کو اکسپلین کر لیتے ہیں اگر آپ اس کو میں سمجھانے کی ایک چھوٹی سی مثال بھی دے سکتا ہوں شاید اس نے یہاں اس طرح کی کوئی اگزامپل مینشن کی ہو میں رہا اس نے نہیں کی ہے میں اس کو نا ایک اگزامپل ہم دیتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایسے سمجھیں ایک بندہ جو ہے وہ جنگل میں کہیں گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب و غریب جانور دیکھا اب اس کو اس جانور کے نام کا نہیں پتا پہلی دفعہ دیکھا ہے کوئی آئیڈیا نہیں تو وہ آ کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے کیا چیز دیکھی ٹھیک ہو گیا اچھا اب وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس جانور کی جو دم تھی وہ اونٹ کی طرح تھی ٹھیک ہے اس کی جو ٹانگیں تھی وہ گھوڑے کی طرح تھی اس کی جو گردن تھی وہ گائے کی طرح تھی اس کا جو سر تھا وہ اس کا وہ بھیڑ کی طرح تھا ٹھیک ہو گیا اس کی آنکھیں پلانک کی طرح تھی تو اس کے سنگ جو ہیں وہ بیل کی طرح تھے تو یہ ساری چیزیں اب آپ نے بھی وہ جانور نہیں دیکھا لیکن یہ جو اس نے ریزونیٹنگ سٹکچر بتائیں یہ پروپٹیز بتائیں یہ آپ انسانوں کو کٹھا کریں گے ملائیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک نقشہ سا بن جائے گا کہ اس نے کچھ اس طرح کا جانور دیکھا ہوگا تو ایسی یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس یہ پانچ سٹکچر بنزین کے نظر آ رہے ہیں تو یہ اس کے اسی طرح وہ کچھ پروپٹی یہ بتا رہا ہے جیسے بہن دیکھیں اس نے ٹانگوں کو دیکھے گا کہ ٹانگیں اس کی جو گھوڑے کی طرح ہے تو اس کا مطلب وہ ٹانگوں کی پروپٹیز گھوڑے سے ملتی جلتی ہیں اس کی گردن کی پروپٹیز گائے سے ملتی جلتی ہے وہ کچھ حصے اس طرح کچھ پروپٹی یہ بتا رہا ہے کچھ یہ کچھ یہ کچھ یہ کچھ یہ تو ساروں کو ملا کے اوورال پورا ایک ہمارے پاس سٹکچر بن جاتا ہے اب وہ اصل سٹکچر ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ان پروپٹیز کو ان سٹکچرز کو ہم ہی کٹھا کر کے اس اصل سٹکچر کے بارے میں آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ ہاں اس کا سٹکچر کچھ ایسا ہوگا جیسے یہ جانور کی میں نے مثال دی ہے تو یہ ریزنس والا فینومنہ بھی کچھ ایسا ہی ہے تو اس میں آپ کے پاس شورٹ کوئسن یہ ریزنس کا بن جاتا ہے کیا ہوتے ہیں یا کیا ہوتی ہیں ریزنس ہائیبریڈ کیا ہوتا ہے اگزامپل دیں تو اس میں آپ یہ بنزین کی اگزامپل دے کہ اس کو شورٹ کوئسن کے طور پر ایکسپلین کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک اور ریزنس انرچی یا ڈی لوکالیزیشن انرچی کیا ہوتی ہے تو ڈیفرنس ان ڈا انرچی بیٹوین ڈا ریزنس ہائیبریڈ ڈا کنٹی بیٹنگ سٹکچر آف ڈا لویسٹ انرچی اس کارڈ ریزنس انرچی کہ آپ کی جو ریزنس ہائیبریڈ وہ سٹکچر جو ان ریزنیٹنگ سٹکچرز کا مکشر ہے اس کی جو انرچی ہے وہ اور ان میں سے سب سے کم جس کی انرچی ہے یعنی جو سب سے زیادہ سٹیبل ہے کم انرچی والا ہے اس کی انرچی اور اس ریزنس ہائیبریڈ کی جو پریکٹیکل ایکسپریمنٹ سے آپ کو پاس آئی ہے انرچی وہ والی انرچی ان دونوں کو آپ ڈیفرنس لے لیں ٹھیک ہوگا تو ڈیفرنس جو لیں گے تو وہ جو آئے گا اس کو ریزنس انرچی کا نام دیتے ہیں اس کی اگزامپل ابھی آگے آئی کی وہاں پہ پھر میں اس کو نا گراف سے آپ کو سمجھاؤں گا ابھی اس کی ڈیفنیشن صرف رکھتے ہیں آگے یہ ڈیٹیل سے ریزنس انرچی بھالا کنسپٹ آتا ہے اچھا رولز آف ریزنس میں ہم دیکھتے ہیں لاؤں کسن میں بھی آپ نے اسی طرح ان رولز کو جیسے یہ بورڈ کر کے لکھے میں ایسے یاد کرنا ہے آپ نے یہ پہلے رول لکھ دینا ہے اس کے بعد اس کے بارے میں ایک آج ہولا لکھ کے نیچے آپ نے اگزامپل بھی دینی ہے ٹھیک ہے ہر رول کے ساتھ اگر یہ لاؤں کو سنا کریں ٹھیک ہو ٹھیک اچھا پہلا جی ریزنس سٹیکچرز آرناٹ ایکچول سٹیکچرز فاردہ مالک ہو جو بھی ہم نے بات کی کہ جو ریزنیٹنگ سٹیکچرز ہیں کانٹی میٹنگ سٹیکچرز ہیں یا کینونکل فارم جنہیں ہم نام دے رہے ہیں یہ اس کمپون کا اصل سٹیکچر نہیں ہے بلکہ اس کے آگے نکلے ہوئی کچھ کی ایکسپلین کرنے والی یہ چیزیں یہ والے سٹیکچرز ٹھیک ہوگی جو اصل ہے اس میں ریزنس ہائیبریڈ کا نام دیتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے دوسرا ہے آل تا کنٹریبوٹنگ سٹیکچرز مست بی لیور بونا فارڈ لیور سٹیکچرز ہونے چاہیے لیور سٹیکچرز کیا تھا کہ ویلنس شیل میں اوکٹریٹ یا ڈبلٹ پورا ہونا چاہیے ہیڈوجن کی بات کر رہے تو ڈبلٹ پورا ہونا چاہیے باقی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے ویلنس شیل میں آٹھ لیکٹران سے زیادہ لیکٹران نہیں ہونے چاہیے اب جیسے اس نے یہ ایکزامپل نیچے دیکھیں دیئے اس میں ہر ایٹم کی آٹھ کاربن کے ویلنس شیل میں چار ہیں تو چار بانڈ بنایا آٹھ پورے ہیں اس دو بانڈ بنایا ہے تو دو ہی وہ بناتی آٹھ پورے ہو گئے اس اکسین نے ایک بنایا ہے دیکھو گے لیکن آپ نے اس کے اوپر مائنس چار دے دیا ہے مائنس چار نے اس کی آٹھ پورے کر دی آٹھ کا مطلب چھٹے گروہ میں چھے لکٹران تھے چھے میں سے ایک اس نے شیر کیا باقی اس کے پانچ بچے ہوئے تھے تو پانچ وہ اور شیرنگ کے ساتھ ایک کاربن کی شیرنگ ملا کے دو یہاں ہوگے تو پانچ اور دو ساتھ ہوگے ایک ہی کمی تھی آٹھ کرنے کے لیے تو وہ مائنس کا مطلب ہے اس نے کسی اور سے وہ ایک الیکٹران لے کے اپنے آٹھ پورے کر لیے تو اس کا مکمل ہے یہ بھی مکمل کے ساتھ ہے کہ اس کو آپ ایسے شو نہیں کریں گے کیونکہ اس میں کاربن کے دو دو چار ایک پانچ پانڈ بن گئے پانچ کا مطلب دس الیکٹران اس کے جو کہ ممکن نہیں ہے تو آپ جو بھی ریزنیٹنگ سٹرکچر بناتے ہوئے بنائیں اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ آپ کا جتنے بھی ایڈون کا اوکٹرڈ یا ڈوبلٹ وہ فالو ہونا چاہیے اس سے کامی یا زیادہ نا ہو اس طرح یہ اگزامپل اور دیئے جس میں اس میں کہا ہے کہ یہ والا سٹرکچر آپ کا یہ ٹھیک ہے یہ والا سٹرکچر آپ کا ٹھیک نہیں ہے لیکن اس میں ہیڈوجن کے ساتھ ڈبل بانڈ آپ بنا رہے ہیں ہیڈوجن تو نہیں بناتا دو صرف ایک ہی بانڈ بنا سکتا ہے اس میں اس کا ڈوبلٹ فالو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کے اندر اس کے اندر کیا یہ کیوں ہوکہ حالانکہ اکسینن تو دو بانڈ بناتا ہے یہ تین بنا رہا ہے ٹھیک ہوگا اصل میں دیکھیں نا اکسینن کے ویلنشل میں تھے چھے ہوگا نا چھے میں سے آپ دیکھیں اس نے دو ادھر شیر کر دیئے ایک ادھر تین شیر کر دیئے تین پیچھے بچنے چاہیے اچھا تین جو شیر کی ہیں تو کاربن کے در سے دو مل کے ہیڈوجن کا ایک مل کے چھے تو وہ ہو گئے پیچھے تین اس کے اپنے تو ٹوٹل تو نو بنتے ہیں لیکن اس نے پلس کا مطلب ایک اس نے اپنا لیکٹان چھوڑ دیا تھا اب اس کے ویلنشل میں آٹھ ہی پورے ہیں دیکھ ہوگا ایک چھوڑ کے دو یہ ہیں اور یہ دو دو چار یہ دو چھے اور دو یہ لون پیر کی شگر میں آٹھ اس کے پورے آکٹٹ مکمل ہو رہا ہے اسی طرح یہ نائٹرو کا سٹرکچر دیا ہے یہ وان اور ٹو ٹھیک ہے اس میں ہر ایک کا آکٹٹ مکمل ہو رہا ہے دو بانڈ بناتی ہے اور مائنس بنا بھی ابھی ہم نے بتا دیا نیٹو جن کا بھی اسی طرح جیسے نیٹو جن کے تین بانڈ بنتے ہیں لیکن یہ چار بنا رہی ہے ٹھیک ہوگا چار کا مطلب ایک الیکٹان اس کا ایکسٹرہ ہوگا تو آپ نے پلس شو کر دیا اس کے آٹھ ہی مکمل ہیں اس وقت دیکھو گے اچھا اسی طرح اس طرح آپ نہیں بنا سکتے کہ نیٹو جن کے دیکھنا پانچ بانڈ بنا دی اس کا مطلب دس الیکٹران ہے جو ممکن نہیں تیسرا رول ہے کہ ان رائٹنگ ریزننس ریزننس سٹیکچرز وی آر اولنی الاؤر ٹو موو الیکٹران آپ نے الیکٹران کو موو کرنا ہے ایٹمز کو اپنی جگہ سے ہٹانا نہیں ہے جیسے دیکھیں نا یہاں پہ یہ سٹیکچرز میں دیکھیں تین ہیٹو جن ایک ایک ہیٹو جن پھر دو تین ایک ایک اور دو بیلنس ہے سب چیزیں ایٹم بیلنس ہے ہم نے الیکٹران کو ہٹایا گو کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ میری یہ دونوں یہ جو پائی بانڈ ہے وہ یہاں مو گیا ادھر ڈبل بانڈ ہو گیا اور پلس چارج اس کاربن کے اوپر شفٹ ہو گیا یہ شکل ہو گیا لیکن اس ٹکچرز نے کیا کیا ہے کہ اس کاربن سے جو پونے والی سی ایچ تھری تھا وہاں ایک ایڈوجن اس نے ہٹا کے ساتھ والی کاربن اس سی ایچ کو دے دیا ہے دیکھو گیا تو وہ سی ایچ دو بان گیا وہ خود بھی سی ایچ دو بان گیا اس میں چونکہ ایٹم کی شفٹنگ ہوئی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے اسی طرح اس مالکول کے اندر بھی یہ ہے ایٹم اس نے اس ہیڈوجن سے یہ والی ہیڈوجن شفٹ کیا ہے اس کی طرف اس کو ہم ٹاٹو مریزم کا نام دیتے ہیں ایسو مریزم کی فارم میں یہ چیز اگزسٹ کرتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹاٹو مریزم نام دیا جاتا ہے لیکن اس سے ہم ریزرس کا نام نہیں دے سکتے چوتھا ہے چوتھا ہے آل کینونیکل فارمز مست ہیب دا سیم نمبر آنپیڈ الیکٹران کہ آنپیڈ الیکٹران ان کے سیم ہونے چاہیے ساری کینونیکل فارمز کے آنپیڈ الیکٹران سیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جو جو اب یہ دیکھنا فرسٹ میں اس کے پاس آنپیڈ الیکٹران کوئی ہے نہیں ہے نا ادھر دیت ڈبل بان کا مطلب پیر اپ ادھر بھی ڈبل بان کا مطلب پیر اپ دونوں طرف پیر ادھر مطلب یہ کہ یہاں پلس کا مطلب الیکٹران بلکل نہیں ہے یہاں مائنس کا مطلب دو الیکٹران ہے پیر اپ ہو گئے جوڑے کی شکل پیر بکر ادھر اس نے یہ کیا کیا ہے کہ یہاں سے نا یہ بان ایسے تھوڑا ایک لیکٹران ادھر آ گیا ایک اس کے پاس ریڈیکل رہ گیا اس کا بھی ایک لیکٹران ادھر آ گیا ایک اس کے پاس ریڈیکل رہ گیا درمیان میں ڈبل بان لیکن دو انپیڈ الیکٹران آ گئے تو کہتا ہے ایسا آپ نہیں کر سکتے جتنے انپیڈ شروع میں ہوں گے اتنے انپیڈ رہنے چاہیے اس کو آپ کم یا زیادہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہوگا ریزنس کا یہ پانچ میں آل اٹم انوارڈ ریزنس مسٹ لائی ان آپلین ایک پلین میں ہونے چاہیے اٹم پھر ہی ریزنس ہو سکتی ہے جیسے ابھی پیچھے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ یہ جیسے یہ پی آربٹل ہے اگر یہ پی آربٹل یہ دونوں دوسرے کے پیرلل ہیں نا تو اوبر لیپ کر کے بانڈ بنا سکتے ہیں لیکن اگر یہ ایسا ہو جائے دیکھو گے تو یہ اب اوبر لیپ نہیں کر سکتے تو یہ بانڈ آپس میں آپ نہیں بنا سکتے تو بنزین کے اندر جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرکچر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کبھی یہاں ہم ڈبل بانڈ بنا دیتے ہیں کبھی یہاں بنا دیتے ہیں کبھی یہاں بنا دیتے ہیں اور پھر تین یہ شکلیں ہیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں ان کو چھوڑے یہ میں اس کو ایسا شو کر دیتا ہوں یہ ریڈ کلر سے نا تو یہ اگر ڈبل ہوگا تو یہ سنگل پھر یہ ڈبل ہوتا ہے یہ سنگل اور یہ ڈبل ہوتا ہے تو یہ اب میں نے ریڈ کلر سے شو کیا تو جو ریڈ بانڈ کلر میں بانڈ ہے کبھی یہ ڈبل ہے اور بلیک والے سنگل ہے کبھی بلیک والے ڈبل یہ سارے تو پی اور اپٹل ایک دوسرے کے پیرلل ہیں وہ چاہیں تو ادھر اور لیپ کر کے بانڈ بنا رہے ہیں وہ چاہیں تو ادھر اور لیپ کر کے بانڈ بنا رہے ہیں لیکن اگر ایسا درمیان میں ایسا ہو کہ وہ پیرلل نہ رہے جیسے ابھی شروع میں میں نے اگزامپل آپ کو دی تھی دو بانڈ تھے جن کے درمیان میں دو سنگل بانڈ آ گئے تھے اور ایس پی تری ہی بیڈیزیشن واری کار بنانے کی وجہ سے وہ پیرلر نہیں رہے تو وہ بانڈ بھی نہیں بنا سکتے تھے ٹھیک ہوگے تو یہی اس نے کہا کہ وہ اگر وہ پیرلل ہوں گے ایک ہی پلین میں ہوں گے ایک ہی لائن پہ ہوں گے ایک ہی لیول پہ ہوں گے تو ہی پیرلل ہوں گے تو ہی وہ ڈی لوکلائیشن کر کے ریزنس شو کر سکتے ہیں اب جیسے یہ مثال یہ ٹو تھری ڈائیٹر شریبیوٹال بیوٹاڈائین ہے اب اس میں یہ ڈبل سنگل ڈبل کانجوگیٹڈ تو نظر آ رہے ہیں لیکن اتنے بڑے اس میں آپ نے بلکی گروپ لگا دی ہیں اسٹیریک ایفیکٹ کے نیچے بھی یہ چیز ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس ان بلکی گروپ کا اتنا ایفیکٹ ہے کہ انہوں نے اس کی ایرینجمنٹ ایسے بدل دیئے کہ یہ اب تی جو یہ دو اور یہ والے دو آپس میں ان پلین نہیں رہتے تو ان میں اب ریزننس نہیں رہتی ٹھیک ہوگا یہ ایسی ہی رہتے ہیں یہ بھی پائی بانڈ یہیں فکس یہ بھی پائی بانڈ یہیں فکس اسی طرح یہ سائیکلو اوپٹا ٹیٹرائین چار ڈبل بانڈ والے اس کا کہتے سٹکچر یہ کہ یہ دو ڈبل بانڈ کا پلین اور ہے ان نیچے والے دو کا اور ہے اب یہ والا ڈبل بانڈ اور یہ آپس میں ہیں تو ساتھ ساتھ ڈبل سنگل ڈبل لیکن ان کی آپس میں پیرلل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں ہو سکتی ہر ایک اپنی جگہوں پر فکس ہی رہتا ہے ٹھیک ہوگا تو یہی بات اس نے یہاں پہ ایکسپلین کی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چھتا پوائنٹ ہے ایکچوال مالیکیول ڈیٹ ایس تار ریزننس ہائیبریڈ آلویس مور سٹیبل دین این او بیٹس کینونیکل فارم جو ریزننس ہائیبریڈ آپ کا ہوتا ہے جو ان سارے کنٹریبوٹی سٹکچر کے ملنے سے بنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سب سے زیادہ سٹیبل ہوتا ہے اس کی سٹیبل سٹیبلٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور جتنی بھی کنونیکل فارم سے کم سٹیبل ہی ہوتی جیسے وہ کہہ رہی ہے بان اور ٹو کو دیکھیں تو بان اور ٹو تو بلکل ایک جیسی ہے نا تس وقت میں کہوں گا نا کہ بھائی یہ دونوں جو ہیں وہ بلکل ایک جیسی سٹیبلٹی رکھتے ہیں دیکھنے میں سٹکچر برابر شکل بھی برابر ایک جیسی ہے تو ان کی سٹیبلٹی بھی برابر ہے لیکن ان کی جو ایکچوال فارم ہوگی وہ ان دونوں سے زیادہ نا ایک آخری جو ملے ایکچوال الائل کے ٹائن جو ہوگا وہ وہ سٹیبل ہے دین بان اور ٹو ان دونوں میں سے کسی بھی فارم سے وہ زیادہ سٹیبل ٹھیک ہوگا یہ باتیں ہوگئی چھٹے تک پوائنٹ تک تو ہم نے بات کی جی ریزنیٹک سٹکچر درا کرتے ہوئے آپ ساتھ میں کونٹریبیوشن میں کون زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا کون کم کنٹریبیوٹ کرے گا تو ساتھ میں یہ بنتا ہے کہ آل ریزنیٹس سٹکچر دو ناٹ کنٹریبیوٹ ایکوالی تو دا ایکچوال مالی کی کنٹریبیوشن برابر ہونا یہ ضروری نہیں ہے کچھ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کچھ کم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اچھا اس کے اندر بھی کافی سارے پوائنٹ بن جاتے ہیں تو یہ آپ کا الگ سے ایک لاؤنگ پوائنٹ سے لیکن اے بی سی ڈی ای ای ایف جی اور ایس تک پوائنٹ بنائے ہوئے تو یہ سارے اسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے مختلف ایکزامپل اس نے لیئے تو یہ بھی آپ کا سیپرٹ لاؤنگ بن سکتے ہیں اچھا پہلا پوائنٹ اس نے لکھا کہ آپ کے سٹکچر بہت زیادہ سٹیبل ہوں گے جس میں کووالنٹ بانٹ زیادہ ہوں گے ان کی نسبت سے جن میں کووالنٹ بانٹ کم ہے جیسے یہ دیکھیں اس میں کووالنٹ بانٹ اپ سارے کووالنٹ بانٹ ہی ہیں یعنی دو تین اور دو پانچ ہیں اور اس کے اندر کووالنٹ بانٹ کتنے دو ایک اور ایک چار ہیں اور اس کے اندر بھی چار ہیں تو ان تینوں میں سے ون جو ہے وہ سب سے زیادہ سٹیبل ہوگا کیونکہ اس میں کوبلنڈ بانڈ زیادہ موجود ہیں اور باقیوں میں یہ پلس مائنس چارج جائیں وہ آ جاتے ہیں ایک ہوگی دوسری بات اس کی سٹیبلٹی زیادہ ہوگی نا ایک نیوٹرل سپیشی زیادہ سٹیبل ہوتی ہے ایس کمپیرٹو چارج سپیشی چارج سپیشی ریکٹیو ہوتی ہے چارج رکھنے والی اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے سٹیبل بنانے کے لیے وہ چارج اس کو بیلنس کرنا چاہتی ہے اس لیے وہ اس کی سٹیبلٹی کم ہو جائے گی اور جو نیوٹرل مالی کیوں سپیشی ہوگی وہ زیادہ سٹیبلٹی رکھتی ہوگی اچھا سٹیکچر جس میں چارج نہیں ہے وہ زیادہ سٹیبل ہوں گے وہ ان کی نصف جن میں چارج آ رہے ہیں جب بھی میں نے بات کی جس میں چارج نہیں ہوگا وہ ایک نیوٹرل سپیشی زیادہ سٹیبل ہوگی چارج رکھنے والے تو ریکٹی بن جائے گی کہ اس کی سٹیبلٹی بھی کم ہو جائے گی اب یہ کنٹریبیشن زیادہ سٹیبل اور یہ کم کنٹریبیشن مطلب کم سٹیبل کا مطلب وہ بننے کے چانس بھی کام ہے تو اس کی پروپٹیز اسپلین کرنے بھی اس کی کنٹریبیشن بھی بہت کم ہوگی جو نیوٹرل ہے جو زیادہ سٹیبل ہے اس کی کنٹریبیشن بھی زیادہ ہوگی وہ زیادہ پروپٹیز کو اسپلین کر رہا ہوگا اس طرح جیسے یہ ان دو میں یہ زیادہ سٹیبل ہے زیادہ کنٹریبیوٹن ہے اور یہ تین جو ہے اس کے وہ کام تیسرا جتنا وہ چارجز ایک دوسرے سے دور ہوں گے اگر یہ تو بات ہوگی نہیں کہ چارجز نہیں ہے تو زیادہ سٹیبل اور چارجز ہیں تو کام سٹیبل اگر ایک دو سٹرکچرز ایسے ہوں تین جن میں چارجز ہیں ہی ہیں اب ہم ان کو اکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں وہ زیادہ سٹیبل ہے وہ زیادہ کنٹریبیوٹنگ ہے جس میں چارج سپریشن کم ہے یعنی چارجز ساتھ آجتے یہہاں میں پلس مینس ساتھ آتا ہے نا تو یہ زیادہ سٹیبل ہے کہ ایک دوسرے کے الیکٹان ڈیفیشنس کو مکمل کر رہے ہیں نا یہ مائنس پر زیادہ الیکٹان اس پہ کم ہے تو ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی کمی کو پورا کر رہے ہیں انہیں ایک دوسرے کو سٹیبل بنا رہے ہیں اور جو دور ہو جائے کہ جیسے یہ پلس ادھر ہے چوتھے نمبر پہ ہے تو دور ہونے کا مطلب ایک دوسرے کی طرف چاہے وہ ایک دوسرے کی جو دیفیشنسیز ہیں ان کو وہ پورا نہیں کر پا رہے اس کے وجہ سے اس کی سٹیبلیٹی جو کم ہو جائے یہ وہ ریکٹیو زیادہ ہو جائے تو کوشش کرتا ہے میں سٹیبلیٹی کی طرف کو موگ کروں تو وہ اس کے بننے کے چانس بھی کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور دوسرے کی کنٹریگوشن آپ کی زیادہ ہو جائے گی ریزنیٹس سٹیکچرز بیدھ لائک چارجز آن دا سیم ایٹم آر آر آن اڈجیسنٹ ایٹم آر ہائیلی آنسٹیبل انہینس آن ایمپورٹنٹی کہ وہ ریزنیٹس سٹیکچرز جس میں آپ لائک چارجز سیم ایٹم پہ لے لیں یا اڈجیسنٹ ایٹم پہ لے لیں ٹھیک ہے یعنی پلس پلس ہے تو آج جیسے یہ پلس اور مائنس ہیں اسے ہی لیکن سیم ایٹم کے اوپر چارجز مختلف ہیں ایک پلس میں دوسرا مائنس میں جیسے یہ پلس میں تو یہ مائنس میں تو یہ کر رہا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ سٹیبل ہیں یہ ہماری پروپٹیز بغیرہ کو بھی ایکسپلین صحیح کر لیتے ہیں لیکن یہ سٹیکچرز جس میں آپ نے دو کے اوپر پلس دے دیا اور ایک کے اوپر ڈبل مائنس دے دیا ہے اب سیم چارج ایک جیسے ایٹموں کے اوپر آپ نے ساتھ ساتھ ہی دے دیا ہے یہ بننے کے چانس نہیں ہے یہ نہیں بڑھے دیکھوں گے اس کی کنٹیبوشن بھی نہیں ہوتے پانچ میں جی سٹیکچرز بھی دا نیگٹیو چارج اور مور الیکٹرون ایکٹیو ایٹم آر مور سٹیبل دین دو دن نیگٹیو چارجز دیکھ رہے جیسے یہ اس کے سٹیکچرز ڈرا کر ایک تو ون والا ہو گئے دوسرا یہ کہ میں کہوں گے مائنس در آ کے ڈبل بانڈ بنا دے اور یہ ڈبل بانڈ ٹوٹ کے اس کاربن کے اوپر مائنس چارج دے دے اب مائنس چارج ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے لیکن یہ مائنس ایک الیکٹرون ایکٹیو سپیشی کے پاس ہے اور ہمیں پتہ ہے الیکٹرون نیگٹیو جو ہوتا ہے وہ الیکٹران کو ٹریکٹ کرنے کی صحیحت رکھتا ہے اور اس کے کی طرف جانے کے چانسز بھی زیادہیں اور جو کم الیکٹرون ایکٹیو ہے اس کے الیکٹران لے کے مائنس چارج کی طرف جانے کے چانسز کم ہیں ایک موسٹ ہوتے ہوئے دیکھیں کہ اوپشینو موجود ہے وہ کہہ میں نہیں کم کررائیاتا آ جو کم الیکٹرون ایکٹیو ہے وہ الیکٹران لے کے بیٹھ جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے تو کہہ رہے Iron پھر یہ وہ آپ کا سٹیکچرز زیادہ سٹیبل زیادہ کنٹیمیٹن ہے جس میں مائنس چارج نو سیلیکٹو نیگٹیو ایٹم کے اوپر ہی آ رہا ہے یہ ایک نیوٹرل زیادہ ایمپورٹنٹ ہے چارج آگے تو اس سے کم ہو گیا ٹھیک ہو گیا لیکن جو چارج بدل دوں کہ لیس کو لیکٹو نیگٹیو کو مائنس بنا دوں اور زیادہ ایلیکٹو نیگٹیو کو پلس بنا دوں وہ تو بلکل ہی آن ایمپورٹنٹ ہو گیا نا اس پر چانس ہی نہیں ہے سٹیبلٹی بہت ڈیوٹرل ہونے کے وجہ سے دونوں سے زیادہ سٹیبل ہے وہ زیادہ کنٹیویشن اچھا جی پارٹ ہے کہ سٹکچرز انویچ بانڈ اینگلز انڈ بانڈ لینڈ ریزیمبل کلوزلی ویدہ ریزننس ہیبریڈ آر مور سٹیبل دین دوز بیدہ دیسٹورٹیڈ بانڈ اینگلز انڈ بانڈ لینڈ جسے بینزین میں کہ یہ جو سٹکچر ہے یہ ایکچول بینزین سٹکچر کے پاس پاس ہیں کیکول کے سٹکچر نا تو یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے زیادہ کنٹریبیوٹنگ ہے زیادہ سٹیبل ہے لیکن یہ جن میں ایک بانڈ ہم نے جو ہے نا ہر ایک میں وہ کافی زیادہ لینڈ کا رکھا ہوا ہے نا ناربل لینڈ سے زیادہ رکھا ہوا تو یہ چونکہ ایکچول سے میچ نہیں کر رہا اس وجہ سے یہ بہلا لیس سٹیبل سٹکچرز بن جا رہی ہے ٹھیک ہوگی اور ایچ میں لاشت میں زیادہ ہوں گے اتنی اس کی سٹیبلٹی بھی زیادہ ہوگی ایسپیشلی ایک سٹکچرز آ رہا ہوں ایکول نرجی کی ہو جائے تو پھر تو اور زیادہ وہ سٹیبلٹی کو شو کر رہے ہوں گی جیسے یہ نیٹریٹ آئین میں تین تین اس نے میں تو تینوں ایک جیسے ہیں دو اکسین پر مائنس ایک ڈبل بانڈ کے ساتھ آدھر یہ دو ایدھر یہ ڈبل بانڈ اور صورتی لیڈو ایک جیسے ہیں ایکول کے ساتھ ایک جیسے ہیں ایکولینٹ کیونکہ ساتھ ہیں کیوں آئین کو دیکھیں کہ اس میں یہ نیچے والے دونوں ساتھ یقبی ڈبل بانڈ کے ساتھ دوسری بانس کے ساتھ dads یہ اوپر مائنس نہیں لگا ہوا یہ مایا مائنس نہیں ہے سمپل اور ڈبل بانڈ او یہ اس کو پر مائنس چارج نہیں آئے گا مائنس صرف یہ یہ دونوں ایک دوسری کے بلکل ایک جیسے ہیں تو اس وجہ سے یہ زیادہ کنٹریبیوٹنگ ہے زیادہ سٹیبل بھی ہے اور اگر ہم ان دو کو کمپیر کریں یہ نیوٹرل ہے اور یہاں چارج سپریشن آپ دے رہے ہیں تو چارج سپریشن سے نیوٹرل والا زیادہ سٹیبل ہے یہ چار سپریشن سے یہ چار سپریشن سے زیادہ سٹیبل ہے دیکھوڑا اس پہ اس کے ساتھ کمپیر کریں جو اس نے آئین اس موجس تیبو یہ آئین زیادہ سٹیبل اس کی نسب سے کیوں کہ اس میں دو بنتے ہیں اور ایک ربیوشن کے بنتے ہیں اس میں دو رہز ویڈیوٹنگ سٹیکچر اگر میں ڈرا کرتا ہوں تو ایک ربیوشن کے نہیں ہیں اس کی کنٹریبیوشن زیادہ اس کی بہت کم ہے اور کم میں بھی ایسے کہ اوکشن کے اوپر پلاس چانچ لے کے آ رہا ہے انہیں ایک کام موسٹ شکل دے رہا تو اس لیے اس کی چانچل کم بن جائے تو اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ جتنے سٹکچر زیادہ ہوں گے زیادہ ہوں گے اتنی اس کی سٹیبیلٹی زیادہ ہوگی دیکھو گے اس کی اسی چیز کو ورڈ کو جملے کو اکسپین کرنے کی میں مثال دے سکتا ہوں کہ دیکھ نا اگر معاشرے ہمارے جیسے اسلام کا نظام ہے زکاعت کا سب کا خرات کا کہ جو دولت ہے جو پیسہ ہے وہ دو گھروں میں چار خاندانوں میں نہ رہ جائے بلکہ معاشرے میں ڈسٹیبیوٹ ہو تقسیم ہو تاکہ سارے سٹیبل رہے لیکن اگر وہ دو چار گھروں اپنے پاس رکھ لیں گے اور باقی سارے گریب ہوں گے تو پھر چوری ڈاکے اور چھینہ چھپٹی اور مار اس کے چانسز زیادہ بن جاتا ہے یعنی آپ کے معاشرے میں سٹیبلٹی نہیں رہتی انسٹیبلٹی آنا شروع ہو جاتی کچھ ایسا ہی یہاں پہ ہے کہ جب ایک مالیکیول ایک ہی جگہ پہ چارج کو کٹھا کر لے گا تو وہ جب بھی پانی میں گسے گا کسی میڈیم میں جائے گا تو میڈیم کے لیے ایک ہی جگہ پہ اتنے زیادہ چارج کو بیلنس کرنا مشکل ہے لیکن جب وہ اپنے چارج کو پھیلا لے گا جیسے یہ نیڈریٹ آئین ہے اینو تھری مائنس مان لے لیکن وہ مائنس مان ایک جگہ پہ نہیں رکھ رہا بلکہ اپنی تینوں اکسینوں کے اوپر پھیلا رہا ہے کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ یہاں تو اس کا فائدہ واٹر کو یہ ہوتا ہے پانی میں جب یہ جاتا ہے تو کچھ مالیکولی سکسن کے چارج کو بیلنس اس کو کچھ اس کو تو وہ سارے چارج کو بیلنس کر کے بڑی آسانی تو اسے حل کر لیتے ہیں لیکن اگر یہی مائنس چارج ایک ہی اکسین پہ کٹھا ہو جائے تو پچاس واٹر کے مالیکول ایک ہی جگہ پہ موجود کٹھے مائنس چارج کو بیلنس کرنے کے لیے نہیں کٹھے ہو سکتے جگہ اتنی نہیں ہوگی اویلیبل نہیں ہوگی سپیس نہیں آئے گی اس لنے سے وہ چیز جتنی زیادہ سٹیبل بھی نہیں ہو پاتی حل نہیں ہو پاتی سالو بیلٹی بھی اس کی نیازی تو یہ ہی بتا رہے ہیں کہ جتنی کوئی چیز اپنے چارج کو سیپریٹ کر لیتی ہے ریزرس کے طور پھرا لیتی ہے تو اپنے نان پولر پارٹ کو بھی پولر بنا لیتی ہے چارج کے پھیلنے کی وجہ سے اور پولر میڈیم جیسے بارٹر وغیرہ اس کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو حل کر لیتی جیسے فینول دیکھیں کتنی بڑی بنزین اس نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی اس طرف او ایچ اس کا پولر ہے باقی ساری نان پولر ہے لیکن وہ فین اکسیڈ بنا کے اپنے مائنس چارج کو پورے رنگ پر گھما لیتا ہے اور پورے رنگ جو ہے نا اس کو اوپر بھی مائنس چارج لانے کی وجہ سے اسے بھی پولر بنا لیتا ہے تو پانی کے اندر وہ بھی حال ہو جاتا ہے اس کی بھی بارٹر کے اندر پائی جاتی ہے ہی کو گھنٹ